بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی نقصان ہو جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو چاہے وہ ایک تولے سے لے کے دس تولے تک جتنی بھی انویسمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو اگر وہ خریدتا ہے ایک تولہ سونا بھی دو لاکھ دس بیس ہزار پی کا ہے کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے کم از کم اس کو بیس ہزار پیہ تو بچنا چاہیے نا ایک تولہ بھی اگر لیتا ہے تو اچھی ایک بڑی اماؤنٹ ہے تو دوسرا جو ہے نا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جو ویڈیو بناتا ہوں میں ویڈیو ان لوگوں کے لیے بناتا ہوں جو انویسٹر حضرات ہیں جو سنیارے نہیں ہیں ہاں اگر آپ لوگ سنیارے ہیں اور میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو مجھے سے کوئی اعتراض نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا رائٹ ہے تو لیکن میں ویڈیو بنانے کا جو میرا ہوتا ہے اکسل مقصد کے لوگوں کے اندر اویرنیس پیدا کرنا لوگوں کو نقصان سے بچانا بروقت ان کو اس چیز کی اگاہی دینا جس کو ان کو پتہ نہیں ہے اور یہ تو میں نے آپ کو واضح کر دیا تو جو ہفتے کی دن انٹرنیشنل مارکٹ جو نا کلوز ہوتی ہے یہ جمعہ کی رات کو جو نا کلوز ہو جاتی ہے اور یہ تقریباً دو دن تک جو نا بند رہتی ہے ہفتہ اتوار بند ہوتی ہے پھر ہفتے کی شام کو رات کو تین بجے جو نا مارکٹ اوپن ہو جاتی ہے چلنا شروع ہو جاتی ہے سلو سلو تو انٹرنیشنل مارکٹ تو آج کلوز ہے اور کل کی نسبت آج جو ہے دو ہزار پے کی کمی واقع ہوئی ہے پرسوں کی نسبت آج کی ریٹ میں دو ہزار پے کی کمی واقع ہوئی ہے کافی دن سے میں اپنی ویڈیوز میں یہی بتا رہا ہوں کہ فیلحال بائنگ نہیں کرنا چاہیے اگر بائنگ کر لیں گے تو آپ اوپر کے ریٹوں میں جو ہے نا فز جائیں گے پھر آپ کومنٹ میں اور میسیجز میں اکثر پوچھتے رہتے ہیں میرے دوست کہ کیا کرنا چاہیے بائنگ کرنی چاہیے تو اس وجہ سے میں کافی ٹائم سے بتا رہا تھا کہ بائنگ نہ کریں اور اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو سیل کر لیں پھر دوبارہ سے اٹھا لیں پھر سیل کر لیں اوپر مہنگے ریٹ پہ آپ سیل کریں اور جب سونا سستا ہو تو دوبارہ سے اٹھا لیں یہ تو میں کافی ٹائم سے آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ سونے کا ریٹ نیچے آنے والا ہے کیونکہ ڈالر مزید نیچے آ چکا ہے اور مزید آنے والے دنوں میں اس نے نیچے آنا ہے دوستو اکیانوے روپے اس وقت ڈالر کا ریٹ ہوگے انٹر بینک میں اور اوپن مارکی میں دوستو پچانوے روپے اس وقت چل رہا ہے تو یہ اس کی اور کیا آپ کو اس کا بتائیں کہ ہم جو ہے نا پریڈکشن دو جو دے رہے ہیں پریڈکشن یہی پریڈکشن ہے کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے تو سونے کا ریٹ بھی اس کے ساست نیچے آئے گا اور دوسری خبر یہ ہے کہ سعودیہ کے جو ولی اہد ہے ان کا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں دورہ پاکستان متوقع ہے یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں جو انویسمنٹ کرنی ہے ان لوگوں نے سعودی عرب والوں نے اور دوسری خبر یہ پاکستان اور سعودیہ حکام نے محمد بن سلمان کے دورے کو حتمی شکل دے دی ہے ذرائع یہ اس کی جو حتمی شکل ہے وہ دے دی گئی ہے اور اس کے بارے میں جو لیٹس اپ ڈیٹ ملے گی وہ بھی انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اور محمد بن سلمان جو ہیں جنہوں نے آکے کچھ ایگریمنٹس کے اوپر سائن کرنا ہے جن میں جو ہے نا اگر وہ ہمارے ساتھ انویسمنٹ کریں گے تو اس سے ڈالر کے ریٹ جو ہے مزید آنے والے وقت میں نیچے آ جائے گا اور اس ڈالر کے ریٹ دو سو پچاس روے تک آنے کی توقع ہے یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تو یہ ہو بھی سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت اس لیے بائنگ کا میں جو ہے نا آپ کو مشورہ نہیں دیتا ہوں تو چلے چلتے آج کی گولڈ کے ریٹ کی جانی ہے آج سونے کا ریٹ ہے دو لاکھ سترہ ہزار دو سو روپے اور پیس کا روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ چودہ ہزار دو سو روپے اٹھارہ کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار چھسو پچاس روپے ایک گرام اٹھارہ کیریٹ تیرہ ہزار ساسو ستر روپے اکیس کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ نوے ہزار پچاس روپے ایک گرام اکیس کرٹ سولہ ہزار دو سو نوے روپے بائیس کرٹ فی طولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ نینانوے ہزار ایک سو روپے ایک گرام بائیس کرٹ سترہ ہزار ستہ روپے اور انٹرنیشن مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ کلوز ہو چکا ہے انیس سو پچیس ڈالر فی آنس کے قریب اور انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ ہے دو سو اکیانوے روپے ستر پیسے اوپن مارکیٹ میں دو سو پچیانوے روپے ہے اور چاندی کا فی طولہ ریٹ ہے پچیس سو چالیس روپے فی طولہ ایک گرام اس کا ریٹ ہے دو سو پندرہ روپے پشاور میں اس وقت پکے طولے کا ریٹ ہے دو لاکھ چھبیس دار ایک سو روپے اور واپسی ہے دو لاکھ پچیس دار چھے سو روپے سٹاک چینج کی بات کرے تو چھالیز دار چار سو اکیس پوائنٹ پہ جو انا کلوز ہوئی ہے جو کہ پلس ہوا ہے دو سو انیس پوائنٹ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ